بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج سورہ فاتحہ کے محبت کے لا جواب وظیفہ کے حوالہ سے کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب زلجلال اس صورت کی برکت سے اور اس وظیفہ کو اپنانے کی برکت سے جس مقصد کے لئے جس بندے کے لئے آپ اس محبت کے وظیفہ کو کرتے ہیں اللہ رب زلجلال آپ کو اس کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے اور دعا بھی ہے ہماری آپ کے لئے کہ اللہ رب زلجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے باوضو ہو کر یعنی وضو کر کے آپ نے کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور وہاں بیٹھ کر آپ نے اکیس مرتبہ سورہ فاتح شریف جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ جب آپ سورہ فاتح شریف جو ہے اس کو پڑھ لیں اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں میں جو ہے سرما لگائیں اور ہو سکے تو سرما کے اوپر پھونک مار کر اس کو اپنی آنکھوں میں نگا کر جو ہے اس کو بعد آنکھوں کو بند کر کے اس کا تصور کریں ہو سکے تو اس سے ملاقات کریں تو اس کو جب اکیس مرتبہ آپ سورہ اخلاص جب پڑھ رہے ہوں گے سورہ فاتح شریف سورہ فاتح شریف آپ اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھ کے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ عزیز اسی دورانیے کے اندر اسی گھڑی کے اندر آپ کا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز آپ کو حل ہوتا ہوا خود محسوس ہوگا اور انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا یہ ایک انتہائی لا جواب مجرب ترین اور باکمال وظیفہ ہے جو آج آپ لوگوں کو بتایا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو بھی درود شریف آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو وہ درود شریف آپ اول آخر پڑھے انشاءاللہ عزیز اللہ رب زلجلال آپ کو ضرور بزرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا کسی قسم کا کوئی گائیڈ لائنز کے حوالے سے سوال ہو تو آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں ویسے مکمل طور پر کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ باقی نہ رہے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ